اعوذ باللہ من الشیطان العین و رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على الرسول السخلین محبوب رب المشیخ خیل المغربین جد الحسن والحسین اب الخاسم محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات پڑے محمد وآلہ حضرت علیہ وآلہ وسلم گرستان ہن کی یہ پہلی مجلس ہے اس عشرے کی آج بارہ محرم ہے چودہ سو اکتیس ہجن فورٹین تھرٹی ون ہجنی کی میری ٹاپک اس سال کی ہے لائف آفٹر ڈیتھ مرنے کے بعد کی زندگی ٹاپک خطرنات ہے لیکن انٹرسٹنگ ہے وہ زندگی میں انشاءاللہ ان دس دنوں میں ڈسکس کروں گا کہ جس کو کسی نے دیکھا نہیں وہ لائف کہ جو ملتی ہے لیکن ملنے کے بعد واپس اپنی جو ہم جسے اوریجنل لائف سمجھ رہے ہیں اصل زندگی سمجھ رہے ہیں اس تک کوئی نہیں پہنسکا وہ زندگی کی میں بات کروں گا ان دس دنوں میں انشاءاللہ کہ جس کو اس زندگی کو حاصل کرنے کیلئے ہر انسان وہاں تک جائے گا کوئی 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 مذہب سے وہ رکھتا ہے کسی ریلیجن سے وہ بلان کرتا ہے کسی شہر کا وہ ہے کسی ملک کا ایک بادشاہ بھی ہوگا ایک فخیر بھی ہے بچہ بھی ہے جوان بھی ہے بوڑا بھی ہے وہ لائف وہ ہے کہ یہ جو اس لائف میں ہم لائف پلیز امپورٹنٹ مجلس ہے اور سے سنیں جس زندگی کو ہم گزار رہے ہیں جو لائف اس وقت ہماری ہے 2009 کے بالکل یہ لاسٹ ایام ہے آخری دن ہے اس کے بعد ہم ایک نئے سال میں داخل ہوں گے 210 میں جس لائف میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ لائف میں ایسا ہے کہ آپ بومبے میں بھی اگر آپ رہتے ہیں اس شہر میں بھی اگر آپ رہتے ہیں پلیز ورسز ہو اس شہر میں آپ رہتے ہیں تو اپنے سگے رشتہ داروں سے بھی آپ روز نہیں ملتے ہیں مثال کے دور پہ گلستان ہند میں کوئی رہتا تھا اور دونگری میں کوئی رشتہ دار اس سے روز نہیں ملتے تھے ہو سکتا باتاقت مہنوں گزر جاتے ہو ٹائم کا پرابلم سپین نہیں کر سکتے کہیں وقت نہیں ہے دنیا کی بیزی کاروبار بزنس جوبز فیننشل پرابلم یہ لائف ہے کہ جہاں پر سگے بھائی سے کوئی نہیں ملتا روز سگے رشتہ دار سے کوئی نہیں ملتا اپنے الجھنوں میں ہیں اپنے پرابلم میں ہیں میں بارہ دن سے وہمے میں ہوں آپ یقین کریں میری بات پہ ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے ہر عورت کا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے اس لئے کہ وہ مسئلہ یہ دنیا کا نام ہے کوئی سکون کے ساتھ کیوئی مجھے ایسا نہیں ملا جس نے یہ کہا مولانا میں تو بہت آرام سے ہوں سکون سے ہوں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے اور شام میں سو جاتا ہوں وقت کے اوپر میرے پاس ہر فیسیلٹیز ہیں میرے پاس نوکر ہیں گھر ہیں بچے ہیں میری لائف جو ہے بہت کمفرٹیبل ہے ایک آدمی نہیں ملا پورے بومبے میں گیا پوری دنیا میں کہا ہو کہ میرے پاس کوئی پرابلم نہیں یہ ہماری لائف ہے کہ جہاں پیس لفظ ہے پیس جو ہے وہ پیپر پہ ہے پیس پیپر پہ ہے لٹرلی پیس کسی کے پاس نہیں ہے سکون بولتے ہوئے اچھا لگتا ہے سنتے ہوئے اچھا لگتا ہے کہ میں بڑا سکون میں ہوں لیکن پوچھو تم ریالی سکون میں ہو ریالی تمہیں لائف میں پیس ہے یہ دونہ ہے نہیں پرابلم وہ کہہ کہ نہیں ہے پیلیس تھوڑے سے پرابلم میں ان ٹین ڈیز میں آپ کی کو وہ لائف کا ڈسکیشن ہم کریں گے اس زندگی کے بارے میں بات کریں گے کہ جہاں پر جو لفظ ہے پیس ہے نا وہ پیس ہے لٹرلی جس کو آپ پیس کہتے ہیں میں ڈیٹیل میں جاؤں گا انشاءاللہ آج تو پہلی مجلس یو ریالی انجوائے اس لائف کے بارے میں کہ جو ہی نہیں آپ کے پاس کبھی کسی نے نہیں دے گا دیکھا ہی نہیں ہے کیسی نہیں مانو یہاں پہ پرابلم سکتے ہیں بھائی بھائی سے نفرت کر رہا ہے دوست دوست سے نفرت ہے گرڈھ ہے سینوں میں گرڈھ لٹرلی رشتہ داری توٹ رہی ہے پرابلم سکتے ہیں پڑے لیا رہے ہیں ہر آدمی کا ایک ایگو ہے اس طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے نا یہاں پہ ہمیشہ رہیں گے ہم نے لکھوا لیا کہ ہم تھاؤزن سے تھاؤزن یئر زندہ رہیں گے پلیز دوستوں غور سے سنو لیکن جہاں پہ کچھ ہی نہیں ہے ایک ببل ہے یہ دنیا کیا ہے ایک ببل ہے بس آیا اور ختم ہوا اور آج 2009 میں جو لاس ڈے سے 2009 کے پورا یہ سال گزر گیا کتنے لوگ چلے گئے یہ سال جاتے وقت بتا کے بھی نہیں گئے کہ کہاں جا رہے ہیں سمجھے کسی کا باپ گیا کسی کی ماں گئی باپ جاتے وقت بیٹے کو بول کے نہیں گیا کہ بیٹا ہم گوئیں I'll see you later I'll see you later وہ جانا ہی نہیں چاہتا تھا لیکن زبردستی چلا گیا اور اولاد کو بولتا ہی نہیں ہے اولاد بھی پلیس دوستو اولاد بھی اتنی سلفش ہے بیٹا بھی اتنا سلفش ہے بیٹی بھی اتنی سلفش ہے میرا جمعوں پر غور کریں پلیس آج کی امپورنٹ مجھے آج سمجھ لائیں گے تو پورے نو مجھے سے آپ کے لئے کلیر ہوتے ہیں اولاد بھی اتنی سلفش ہے کہ وہ بات کہ جس نے اپنی اولاد کے لئے مسیمتیں اٹھائیں پریشانیاں اٹھائیں ٹریول کیا پیسے کمانے کے لئے صرف اس لئے کہ میری اولاد آرام سے رہے اچھا گھر میں رہے لونز ادا کرتے کرتے مارکیج پہ گاڑی بھی لیتا ہے فلیکز بھی لیتا ہے بینک کو ادا کرتا ہے ہر میں صرف اس لئے کہ میرا بیٹا میری بیٹی میری بیوی آرام کے ساتھ رہے اور اتنی سلفش اولاد کہ ذرا باپ خاموش ہوا کچھ دیر تک پکارتے رہے اس کے بعد ایک آدمی کو بلا کے لایا کہ جس کا نام ڈاکٹر تھا اس نے چیک کیا چیک کر کے کہا کہ یہ خاموش ہو گئے اب یہ بولیں گے نہیں یہ بالکل خاموش ہو گئے اب یہ بالکل نہیں بولیں گے کنفرم کروا لیا بولیں گے تو نہیں نا ڈاکٹر نے کہا نہیں آپ گھبرائیں نہیں کچھ نہیں بولیں جب ڈاکٹر نے بالکل کنفرم کر دیا یہ بھی ڈرتا کہیں اٹھ کے جو باپ کا بینک بالنس ہے فوراں ذہن میں پلانس آنے لگے سوچنے لگے کہ اس وقت میرے باپ کے پاس تین کروڑ فور میلین فائن میلین روپیز پڑی ہوئی ہے باپ خاموش لیٹا ہوا ہے ڈاکٹر سے بار بار کنفرم کروا رہے ہیں کہ اٹھ کے کچھ کہیں گے تو نہیں اس نے کہا بابا اب یہ اٹھیں گے نہیں ڈونٹ وری دو اب پلانس ذہن میں آنے لگے کہ وہ جو پیسہ ہے اس کا میں کیا کروں گا اولاد 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 بلڈ ویلیشن باپ کو کہا کہ ماں نے بھی کہا بس اب لے کے جاؤں بہت ہو گیا اتنی دیر مت رکھو بینکو یہ خاموش ہو گئے نا جب تک یہ بولتے تھے اچھے لگتے تھے کیا کرو بولتے تھے اچھے لگتے تھے خاموش آدمی مجھے نہیں چاہیے وہ بیوی جس کے لیے اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے جس کے میں نے یہ سب جملے مولا سے کہ مولا کے خدمے سے لکھے جاتے ملاؤں گا وہ حسین اور خوبصورت بھی نہیں کہ جس کے حسن کا چنچا تھا اور یہ بڑا اس کے حسن کے لیے خوش ہوتا تھا یہ اتنی محبت کرتا تھا اور اب جب خاموش ہوا تو وہ لوینگ وائف پلک کر کہتی ہے اپنی اولاد سے کہ یہ خاموش ہوگے مجھے اچھے نہیں لگتے لے کے جو یہاں سے بیوی نے اجازت دے دی کچھ لوگ آئے غیر لوگ جسے ہم جانتے بھی نہیں ایک بڑا باکس لے کر آئے کیا کیا باکس میں ان کو اٹھایا اس میں لٹا دیا اوپر سے لٹ لگا گیا لگا گے کہا چلیے باب یہاں سے یہ سب دیکھ رہا ہے ہر چیز یہ دیکھ ہر تیری بیوی کیا کر رہی ہے میرے لیے میرے بیٹے کیا کر رہے ہیں میرے لیے میری اولاد کیا کر رہی ہے میرے رشتہ دار کیا کر رہے ہیں کون کیا پلان کر رہا ہے وہ سوچ رہا ہے اپنے گھر کو بڑی حسد سے دیکھتا ہے اتنا بڑا بھنگلہ میں نے بنایا تھا کس کے لیے بنایا تھا اتنے ایکسپینسیف کرنز ڈالے تھے یہ صوفا سیٹ یہ کارپیٹس پلٹ کے گیرے میں دیکھتا ہے تو مرسیڈیز کی فلیٹ لکھی دی فلیٹ سب کو دیکھا اس لیے کہ لیڈ لگانے سے تم یہ سمجھ رہے ہو کہ وہ دیکھ نہیں رہا ہے لیکن جب ڈاکٹرز نے دیکلیئر کیا کہ یہ خاموش ہو گیا تو اب لیڈ کا کوئی چکر ہی نہیں ہے یہ تو اب دور دور لے گھر آئے لیڈ کا کوئی فرق ہی نہیں بڑھتا لوگ اٹھا کر غیر لوگ غیر لوگ اٹھا کر لے کے چلے لے یہ بڑی حسرت سے اپنے گھر کو دیکھ رہا تھا بڑی حسرت سے کہ ہائی یہ اتنا بڑا فلیٹ میں نے کیوں کتنا لیا تھا اپنے لیے میں چند دن سویں فیو ڈے جس میرا اتنے گاڑیاں اتنا میرا بینک بالنس اتنا میرے کپڑے میرے وارڈروبز میں جو ہے ونٹر کلوز بھی ہیں سمر کلوز بھی ہیں سردی کے کپڑے بھی ہیں میرے وارڈروبز میں گرمی کے کپڑے بھی ہیں رات کے کپڑے بھی ہیں دن کے کپڑے بھی ہیں سب کو دیکھتا ہے حسرت سے دیکھتا ہے expensive dresses ہیں پیرس سے سٹیچ کروا کیا منواتا ہوں پوری مارکٹ میں میرا اتنا expensive dress تھا سب کو چھوڑ دیا لے کے چلے گئے چلے گئے لے کے کہاں لے کر گئے جہاں زندگی میں جانا پسند نہیں کرتے تھے جہاں جانا پسند نہیں کرتے تھے اس لئے کہ وہاں کہتے تھے کہ وہاں کون جائے گا ایک ایسی جگہ پر لے کر چلے گئے کہ خاموش لکالی تھی وہ ایسی بستی تھی کہ جہاں پہ کوئی آواز ہی سننے نہیں آتی کوئی بولنے والا نہیں کوئی باتیں کرنے والا نہیں ایک خاموش جگہ قوائل پلیس وہاں پہنچے وہاں پہنچ کے کیا کیا اس نے لٹ کو ہٹایا اوپر کے وہ جو بڑا باکس تھا اس باکس کے لٹ کو ہٹایا ہٹا کے کیا کیا مجھے نکالا نکال کے میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے نکال رہا ہے اور یہ کیسا دالتا ہے ایک سٹون کے اوپر دال کے کہتا ہے بلاتا ہے لوگوں کو اور سب سے کہتا ہے باہر جو میں اپنے ڈرس کے اوپر اگر کوئی سپاڈ بھی آ جاتا تو میں اپنی وائیس سے کہتا ہے کہ میں یہ کپڑے نہیں پہتا لوگ کیا کہیں میں اپنی کریس کو خراب نہیں کرتا تھا صبح ایک ڈرس پہنتا تھا آفٹرنون میں ایک پہنتا تھا شام میں ایک پہنتا تھا آج یہ عالم ہو گیا کہ میرے وہ ایکسپنسیو ڈرس کو انہوں نے کیا جا میرے پٹنز کو نہیں کھولا بلکہ سیزرز کو لے کر خینچی کو لے کر میرے ایکسپنسیو ڈرس کو کاٹنا شروع کیا مجھے نکیٹ کر دیا برہنہ کر دیا میں چیخنے لگا پکاننے لگا آواز دینے لگا کہ میرے کپڑے لوگوں کے سامنے مجھے ننگا مت کرو برہنہ مت کرو نکیٹ مت کرو لیکن وہ تو مجھے دیکھ بھی نہیں رہے تھے کاٹے 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 سب اتار دیا اتنے لوگوں کے سامنے میں برہنہ رہا اس کے بعد میرے روپ پانی دالنا شروع کیا جب وہ پانی دال رہے تھے نا وارٹر جب دال رہے تھے نا جیسے لگ رہا تھا جیسے پتھر میری باڈی پہ جب رہے تھے سٹون راک ماسون کا جبلا میرے دیکھتے پتھر پتھر میں چیخ رہا تھا پلیس آسلا دالو پانی سلو دالو لیکن وہ لوگ ایک رف طریقے سے پانی دال رہے تھے اس کے بعد میری باڈی کو ادھر پڑتایا کبھی ادھر ترن کیا کبھی لیفٹ پہ ٹرن کیا کبھی رائٹ پہ ٹرن کیا اس کے بعد بیسن کو لے کر کافور کو لے کر میری باڈی پہ رب کنا شروع کیا اتنا رب کیا میں چیخ رہا تھا پکار رہا تھا جب رب کر رہا تھا تو ایسے معلوم بڑا تھا کہ جیسے مجھے کوئی چھوڑی سے کاٹ رہا ہے اور رب کرتے کرتے پھر پانی دالنا شروع کیا پھر گیا کیا انہوں نے اس کے بعد تین دفعہ پانی دالا ترن کرتے رہے جب ترن کرتے تھے تو ایسے معلوم ہوتا جیسے میں پہاڑ پہ سے نیچے گر رہا ہوں لیکن وہ کرتے رف کر رہے تھے کام اس کے بعد انہوں نے مجھے اٹھایا دوسرے سٹون پہ دالا جب دوسرے سٹون پہ دالا تو معصوم کا جملہ ہے کہ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے آسمان سے کسی نے زمین پہ دال دیا دال دیا اس کے بعد ایک آرڈنری کپڑے کو لیا آرڈنری کپڑے کارٹن کا کپڑا تھا انہوں نے ریپ کیا میرے باڈی کے ریپ کر کے کیا کیا لوگوں کو بلایا کہا دیکھ رہا ہوں مجھے میں بیبس پڑھا ہوا تھا میں مجبور پڑھا ہوا تھا ہیلپلیس میں دیکھ رہا تھا وہ لوگ سمجھ رہے گے میں نہیں دیکھ رہا ہوں میری آنکھیں بند ہیں لیکن لٹرل ہی میری آنکھیں بند نہیں تھی میں ان کے دل کی بات بھی سن رہا تھا وہ آواز دے دے تھے میں سنتا تھا وہ پکارتے رہے باتیں کرتے رہے کچھ روئے کچھ نہیں روئے اس کے بعد مجھے پھر ایک باکس میں لالا لے کے جا کے ایک جگہ کھڑا کر گیا وہاں دعا کی دعا کر کے لے کے چلے جب لے کے چلے تو میں چیخنے لگا اب مجھے احساس ہو گیا فیل ہو گیا یقین ہو گیا بلیو ہو گیا کیا بلیو ہوا کہ یہ لوگ مجھے لے کے جا کے ایک ایسے روم میں لٹا گئیں گے ایک ایسے ہجرے میں لٹائیں گے ایک ایسے کمرے میں لٹائیں گے کہ جہاں لائٹ کا سسٹم نہیں ہے یا اتنی لائٹیں ہیں لائٹ سے اگر بند ہو جائے تو کوئی ٹھہرے گا یہاں پہ نوپوڈی ملسٹے ہیں اندھیرہ ہوگا تو کوئی ٹھہرے گا اور وہاں پہ صرف اندھیرہ ہے ڈارکنیس ہے پچھ ڈارک جیسے آپ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اب میں چھکنے لگا فریاد کرنے لگا پکاننے لگا میرے بیٹے کو کہنے لگا میرے لال میرے بیٹے میں نے تیرے لیے کیا نہیں کیا you're leaving me alone بھرے ہوئے گھر سے مجھے یہاں نے کیا گیا میں نے کیا کیا باپ کہہ رہا ہے باپ کہہ رہا ہے ماں کہہ رہی ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جب میں چھکنے لگا تو انہوں نے نیچے رکھ دیا مجھے سکون ہوا کہ اب میں نیچے یہیں ٹھہروں گا لیکن پھر کچھ لمحوں کے پار پھر اٹھا لیا پھر میں چھکنے لگا چند ختم چلے پھر رکھ دیا نیچے پھر اٹھایا تین دفعہ کر کے اب جب آگے بڑھے تو میں نے اپنی آنکھوں سے وہ ڈارک روم کو دیکھا جسے انگریزی میں گریف کہتے ہیں اردو میں خبر کہتے ہیں لہت کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے جب اس روم کو دیکھا کہ نہ ہمیں بیڈ ہے نہ بستر ہے نہ نرم پیلو ہے نہ ائر کنڈیشن ہے نہ لائٹ ہے کچھ نہیں ہے جیوار بھی جو ہے نا روم بھی جو ہے نا کوئی سمنٹ لگی بھی نہیں ہے ماربن لگاوا نہیں ہے رف ہے رف ہے مٹھی ہے پتھر ہے میں نے جب غور سے دیکھا تو میں نے اندر چھوٹے چھوٹے انس کو دیکھا چونٹیوں کو میں نے زمین کے چھوٹے چھوٹے کیڑوں کو دیکھا انسیکس کو دیکھا میں رونے لگا میں بیٹے سے فریاد کرنے لگا کہ بیٹا پلیز میرے لائٹ مجھے یہاں مت لٹا لی یہاں مجھے مت لٹا لیکن میری آواز سن کے بھی بیٹا کچھ نہیں کر رہا ہے اس نے اتنی ایزی لے کے اتھرا لی کے اور مجھے وہ ایک رف جگہ پہ لٹا دیا مجھے اگر پلو بدل جاتا تکیہ بدل جاتا تو میرے گھر میں بستر پہ نیل نہیں آتی کبھی میں اپنا تکیہ نہ لوں کبھی میں بستر میرا بدل جائے میرے بیڈنگز بدل جائے میں کسی کے گھر چلا گاؤں تو وہاں پر مجھے نیل نہ آتی جب تک میرا پلو میرے سر کے نیچے نہ ہو میرا تکیہ میرے سر کے نیچے نہ ہو میں بیٹے کو کہنے لگا بیٹا میں یہاں کیسا سکنگا میں یہاں کیسے آرام کروں گا یہاں تو کھیڑے ہیں یہاں تو چھوٹے چھوٹے آنٹس ہیں وہ مجھے کاٹے گے وہ میری آنکھوں میں چلے جائیں گے میں تو مجبور ہو گیا جب تو مجبور تھا تو میں تیرے کتنی مدد کرتا تھا اس کے بعد میں نے کیا کیا مجھے کچھ بتایا سکھایا سکھا کے مٹھی دالنا شروع کی اس وقت میں رونے لگا رونے لگا کہ میرے لار پلیز مجھ پر یہ مٹھی مدد اندھیرہ ہونے لگا میں فریاد کرنے لگا اتنا اندھیرہ ہوا اتنا اندھیرہ ہوا کہ میری آنکھوں سے آنسو میں چیختے چیختے میری آواز پیٹھتے کہ پلیز پلیز دونٹ لیو می ایلون ایک ایسی جگہ پہ جہاں صرف گرمی تھی گرمی 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 ایسا موسم تھا وہاں کا نہ سردی ہے سرد اتنا گرم اور ہوا سانس نہیں لے سکتا تھا آکسیجن نہیں آرہی تھی بند کر دیا ایٹ ٹائٹ کر دیا کیوں ایٹ ٹائٹ کیا بیٹے نے کہ باپ آئے ہوا ہے ایٹ ٹائٹ کر کے ٹائٹ ہی ٹائٹ کر دیا بھائی کہا جہاں ہی نو دن مہا کسی جگہ پھائیف آپ کو پریپیر کریں گے لائف آفٹر ڈیتھ کے لئے اپنی لائف کے لئے کہ ہماری لائف میں ہزاروں ایسے انسیڈنٹس ہوئے کہ جو ہر انسان کے لئے ایک الارم 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 کیسا ہوتا ہے ایک ٹائم پہ بچتا ہے آپ سو رہے اتنم بچتا ہے تو آپ کو بیدار کر دیتا ہے آپ اٹھ جاتے ہیں ہر انسان کے لئے ایک الارم ہے دوستو میں انشاءاللہ یہ نو دنوں میں پورا وہ الارم بتاؤں گا کہ آپ اتنے پریپیر ہو کہ الارم بچنے سے پہلے الارم کو بند کر رہا ہوں پوری ایک لائف کا سپین میں نے دس پنگرہ منٹ میں آپ کو کہہ دیا باپ بیٹا ماں اولاد ترپتی ہے فریاد کرتی ہے لائف آفٹر ڈیٹھ یہ میری ٹاپیک ہے ان ٹین ڈیز میں گنستان اہل کے مجالے سے سو امپورٹنٹ سو امپورٹنٹ کہ اگر انسان اس لائف کو دیکھ لے یہ کو میں نے ایک حصہ بتایا ایک حصہ بتایا اب اصل لائف شروع ہوتی ہے once they close the grave جب grave بند کر دیتے ہیں خبر بند کر دیتے ہیں then ایک لائف شروع تھی new life وہ لائف جو ہے نا یہ انڈیا پاکستان کی لائف نہیں ہے بامبے کی لائف نہیں ہے میں نو دن میں انشاءاللہ مہمبر رسول سے کہہ رہا ہوں آپ کو وہ چیزیں بتاؤں گا کہ اگر آپ جیسے بامبے میں آپ جوہو میں ہوں گے بینڈرامنگ جام میں بھی ہوں گے مجھے بڑا بڑا ڈیٹیلز نہیں مال گا اگر آپ کا یہ بنگلہ ہے بنگلہ اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ لائف میں مجھے بنگلہ ملے تو میں پیلس کروا دوں گا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ٹارک روم میں کارپٹ ہو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا شیم پیلو ہو آپ چاہتے ہیں آپ کا بستر ہو آپ کو بستر نہیں لے گا آپ کا گریو ایر کنڈیشن ہو جائے گا آپ جو چاہیں گے جو ایمیجن کریں گے وہ انشاءاللہ ملے گا نائن دیس وقت پہ آئیں پلیز آپ بھی اکیس محرم کے بعد سے گریستان اے ہنگ میں جو لوگ مجھے سے سن رہے ہیں میں اپنی بات پہ ہی کہتا اس ممبر کی بات کر رہا ہوں میں کچھ نہیں ہوں میں صرف سینگز بتاؤں گا ارشادات بتاؤں گا معصومین کے وہ معصومین کے جس کو دشمن نے صادق کہا میری ماں بہنے میرے بھائی انشاءاللہ ممبر کی بات کر رہا ہوں ممبر رسول سے میں اپنی طرف سے نہیں اس ممبر سے جو رسول نے کہا اس ممبر سے جو معصومین نے کہا وہ بتا کر آپ یقین کریں کہ اگر وہ دس دن آپ نے سن لیا پورا ٹوٹل کنسنٹریشن کے ساتھ اور اس پہ عمل کیا تو بامبے کی کیا لائف ہے آپ کی ناتنگ ناتنگ ایک چھوٹا سا خطرہ بھی نہیں ہے اگر آپ کی یہاں پہ بہترین زندگی ہے بامبے کی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے بہتر مجھے یہاں کی لائف نہیں مل سکتی اس سے بہتر میری زندگی بامبے میں نہیں گزر سکتی ہر چیز میرے پاس ہے ہر چیز میرے پاس ہے ڈرائور سے گاڑی ہے بستر ہے بڑا بگڑا ہے کھانا ہے نوکر ہے بات کرتا ہوں تو یہ سرونٹ آتا ہے یہ سرونٹ آتا ہے لاکھوں ڈالر ملین ڈالر بینگ میں پڑے رہے ہیں میں وہ تمام چیزیں دس دن میں اگر آپ نے یقین کے ساتھ سنا کھلے ہوئے دل کے ساتھ سنا تو معصومین کے اشارات سے ون پرسنٹ اگر آپ کو بامبے میں ہے تو میں ہنڈڈ پرسنٹ امام زمانہ کیا بس کیلے سے آپ کو وہاں دلاتے بتاؤں گا چلوات پڑھیں باہواز کے برم ایک ریکٹرس بس آپ سے وقت پہ آ جائے نو بجے آ جائے پھر میں آپ سے ایک سال کے بعد ملوں گا کوئی ایک دن بھی مسکی آنا تو وہ چیز مانے ملے گی پھر کوشش کریں کہ ٹائم پہ آ جائے نائن اکڑاک شارپ کمارا ایم گوئی سٹارٹ نو مجھے ممبر پہ آ جائے دس مجھے ختم ہوں ایک گھنٹہ آپ سے مانگ رہا وہ لائف دنیا کی جو لائف ہے انڈیا کی لائف کتنے سال کیے کتنے سال کیے سکسٹی یئر انڈیا میں سکسٹی کے بعد سب بونس میں رہتے ہیں نہیں ریٹائرمنٹ جو ریٹائرمنٹ کیا ہے دورمنٹ جوب سکسٹی یئر تو سکسٹی بہتا سا بونس اگر کوئی زندہ رہ جائے ستہ رہ سی تو ویری گوڑی یار تینکیم ویری مچ ہے پولیشن اتنا ہے پرابلمس اتنے ہیں تو سکسٹی یئر سیونٹی یئر ایٹی یئر میں آپ کو ملین یئر کی لائف دے رہا ہوں مجھے بھی میں مثال دیا ملین یئر چلو ملین ہی زہر میں رکھ لو ون ملین اور سکسٹی سیونٹی کیا کوئی ریشو ہے اس کا سیونٹی یئر ایر 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 کیا ریشو ہے ون اسٹو ٹین میں آپ کو ون اسٹو ٹین کی لائف دوں گا ملین تو میں نے ایکزامپل کے لیے دیا وہ ٹین ملین بلین يئر بھی ہو سکتے تو آپ اگر ون ملین يئر کی لائف آپ کے سامنے اور میں کہوں کہ بھائی پلیس دیکھیں ایک- ون ملین يئر آپ کو زندہ رہنا یہا پہ آپ اس لائف کو صحیح کریں یہ ملین کے لئے اخل من انسان کون ہے انٹیلیجنٹ کون ہے وہ دیکھے گا بھئی ون ملین ہے اگر یہاں پہ کوئی مجھے پرابلنز ہو رہا ہے ہارٹ کام کرنا بڑھا ہے تو کر لوں گا بامبے میں جو ون پرسن ملنا وہاں ہنڈر پرسن ملے گا بامبے میں اگر فلائٹ میں تو وہاں بنگلے میں رہیں گے بامبے میں اگر ایک سرونٹ ہے تو وہاں پہ اللہ چاہے گا دو سرونٹ آپ کے پیچھے غلام اور کنی سے رہیں گی اگر بامبے میں آپ پورا کھانے ڈالڈا کھانے تو وہاں پیور ملے گا کیا کیا جو سوچ رہے جو ایمیجن کرو جو انڈوکیٹ اوڑ دے سمجھے پلیس آپ میری باتوں پر یقین کریں اس کے ڈیٹیلز آئیں گے تو آپ خود بولیں گے خوران خوران حدیث صحیح کاملہ نیزل بلا چینس آم معصومی اشادان معصومی یہ ہے لائف آفٹر ڈیٹھ کیا ہے آپ نے سنا کیسی تھی یقین آیا ہر انسان کے ساتھ یہی ہوتا ہے جو میں نے آپ کو بریف بتایا نہیں ہر انسان کے ساتھ یہی ہوتا ہے خاموش ہو جاتا بیٹے چھیکنے لگتے تھوڑی دیر روتے آج اتنا رو رہے تھے کل جائیے آپ ان کے گھر میں تو انتا رونا کم ہو جائے گا پھر ستھر ڈی جائیے اور کم ہوگا فورٹی دے تو مسکرانے لگتے ہیں فورٹی دے کہتے ہیں کیا وہاں ڈیل کیا ہے پیسے کی بات کرو بومے میں رہتے ہیں بھائی یہ ٹائم کس کے پاس ہے آپ ان بومے میں رہتے ہیں بھائی ہم کو ٹائم نہیں ہے ہمارے پس مال کی بات کرو چھٹے دن باپ کا نام ہے تو ٹھیک ہے لیجے لیکن دندے کی بات کرو دندے پانی کی بات کرو آہستہ آہستہ سب گھر گئے وہ بیری میرا جملے کے مولا علی کا جملہ نیجل اسلام میں مولا کا خدمہ ہے کہ تمہاری خوبصورت وائف مولا علی کہتے ہیں تمہاری حسین و خوبصورت بیریان کسی اور کے لکھا میں چلے جائیں حقیقت ہے حقیقت ہے یہ بھیالٹی ہے کوئی ساتھ دینے والا نہیں دنیا کا رشتہ ٹوٹ گیا ساتھ دینے والا سپورٹ کرنے والا مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا کوئی نہیں ہوگا کوئی نہیں ہوگا مدد کرنے والا کوئی سابورٹ کرنے والا نہیں ہے میں ہوں میرے عمال ہیں میں ہوں میرے دامن میں جو عمال میں لے کے آ رہا ہوں دنیا سے وہ ہے وہاں پہ نہ باپ نہ بیٹا نہ بیوی نہ بچے نہ رشتہ دار اور میں پلٹ کر دیکھتا ہوں بازو تو یہاں پر تو یہ اس خبر میں تو ایک ہزاروں آرام بات میں ایک خبر کے بازو دوسری خبر ہے اس کے بازو تیسری ہے چوٹی ایک لائن ہے نا لائن ہر خبرستان میں ہر گریویارڈ میں یہ ہوتا ہے جو میں پلٹ کر دیکھتا ہوں تو یہاں پہ تو دس سال سے یہاں پر ہیں اور بڑے آرام کے ساتھ کھا بھی رہیں پی بھی رہیں نوکر بھی ہیں ایر کنیشن روم بھی ہے اندر بنگلاز ہیں بنگلاز ہیں اندر محلات ہیں راستے ہیں روڈز ہیں گارڈنز ہیں نہرے ہیں میں یہ سب جوک نہیں کر رہا ہوں دوستو انشاءاللہ کل سے جب آپ ڈیٹیل میں جائیں گے تو یہاں پہلے ہیں کہ کیسے اندر ریورس ہیں ریورس ہیں سورہ رحمان سورہ رحمان اٹھا کر دیکھو اس میں کیا کہتا ہے کہ کیا کیا دے گا اللہ نہرے نہرے ہیں وہ جنت تو بہت بات کی ہے مولا علی کا جملہ آج کی مجلس کا میسیج ہے علی کہتے ہیں کہ اگر تم اپنی خبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بناو یا جہنم کے حصے میں سے قصہ بناو you decide you decide you decide what you want جنت چاہیے یا جہنم چاہیے if you need جنت علی کہتا ہے کہ تم اپنے گریف کو اپنی خبر کو جملہ کے کہیں مولا کا باغات باغ نہیں کہا گارڈن نہیں کہا گارڈنز کہا گارڈنز کہا علی کا جملہ آپ ہی بلگرامی کا نہیں قدد علی کہتے ہیں تم خبر کو اپنی لحظ کو آرام باغ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت پرانی بوسیدہ اور خبر پڑی بھی ہے وہاں پہ پتہ نہیں کس کی ہے نام بھی مٹ گیا ستہ اسی سال گزر گئے پرانی خبر ہے کوئی آنکھ کے سلام کرنے والا نہیں ہے وہاں پہ کوئی آنکھے سلام نہیں کرتا پتہ نہیں رشتے لار اگر ہے بھی بیٹا ہے بھی تو نالاکھ ہے بیٹا ہے بھی تو سیلفش ہے بیٹی ہے بھی تو دنیا میں ڈوبی بھی ہے باپ کو مر کے پچاس سال ہو گئے فیوٹی یئرس بیٹے سے پوچھے بیٹا تیرے باپ کی خبر کر مرے پاس ٹائم کہا ہے کہ میں آرام باگ جاؤں یا کسی خبرستان میں جاؤں اور جا کر دیکھوں میرا بزنس اتنا پھیلاوہ کاروبار ہے کہ چوبیس گھنٹے میں میرے پاس ٹائم ہی نہیں یہ جانے گا پرانی خبر اول گریف آپ بھی دیکھتے ہیں جیسا لگتا ہے کہ پرانی پتہ نہیں کون ہے اندر ہڈیاں ہی نہیں ملیں گی آپ کو نہیں مانو آپ کو تصور بھی نہیں ہے آپ سمجھے فیفٹی یئرس ہو گئے ڈیٹ دیکھا اس پہ جو نیم پلیٹ ہے دیکھا سیونٹی یس بیدہ مارا تھا پڑی گی پرانی اول گریف ہم سمجھے اندر تو بہن سیہ ہڈیاں بھی نہیں ہوں گی آپ کو نہیں معلوم وہ کیا ہے ہڈیاں نہیں ہے باڈی انٹیکٹ ہے باڈی جو کفن پنایا تھا جو کفن پہنایا تھا وہ کفن میلا نہیں ہوا اس پہ ڈرسٹ نہیں آئی گرد نہیں آئی اس کی داڑی کے اوپر جو غسل کے وقت پانی دالا تھا اس لئے کہ غسل کے بعد باڈی کو پوچھتے نہیں ہیں ابزورب نہیں کرتے ہیں وارٹر کو کفن ویسی پنا تو جو چہرے کے اوپر نمی تھی پانی کی غسل کی وہ نمی ہے ستر ساتھ آپ کہیں یہ جو میں نہیں میں نش ساتھ نہیں دو ساتھ نہیں تین ساتھ نہیں چار نہیں 1200 ساتھ بارہ سو ساتھ آپ دن نے بیٹھیں گے تو یو نی تائم 1200 ساتھ 1200 ساتھ 1400 ساتھ 1400 ساتھ تیرہ ساتھ ساتھ باڈی ساتھ انتاک باڈی سلامتھ خضاب داری کے اوپر جو ڈائی کیا تھا ڈائی مہندی سے اس وقت یہ بلیک اور براؤن یہ ڈائی نہیں تھی اس وقت لوگ مہندی لگاتے تھے تو جو مہندی کا رنگ تھا رنگ نہیں گیا بارہ ساتھ آپ بولیں گے تم جو کر رہے ممبر رسول سے کہہ رہا ہوں میری مزرز ہو رہی میں اپنے الفاظ کا میں اپنے ورڈز کا ذمہ دار ہوں میں رسپانس بل فر مائی ورڈز نائن دیز آپ کا مہمان ہو انشاءاللہ میری خواہش ہے میری عرض ہے دوستو گرستان ہند کے مومنین اور مومنات سے میری خواہش ہے کہ جانا تو سب کو ہے جتنے یہاں بیٹھے میں اللہ انکو سلامت رکھے ایک سپیج تک اس کے بعد جانا تو ہے وہ تو گیرنٹی ہے گیرنٹی میری خواہش یہ ہے گرستان ہند میں جو لوگ مجلس سن رہے ہیں بعد میں جو سیڈی دیکھے میں ایک سٹوڈنٹ ہوں ایک سٹوڈنٹ ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے مجلس سنیں بعد میں جو سیڈی سنیں اگر ان باتوں پہ عمل کر لیا یقین کر ممبر رسول سے کہہ رہا ہوں اگر اگر آپ کا امام چاہے تو آپ کی باڈی انٹیک رہیں گے تیل ظہور امام تیل ظہور امام اس کے بعد بھی اپشن اپشن اختیار ہے آپ کو ظہور کے بعد بھی اپشن اختیار ہے کیا آپ اٹھو یا نہیں اٹھو آپ بولو نو میں سونا چاہ رہا قیامت تک اور قیامت آج نہیں ہے دی آج نہیں ہے ہنڈرڈ یا کے بعد نہیں ہے تھاؤزن یا کے بعد نہیں ہے نو بڑی نو ممبر نسول سے کہہ رہا ہوں پوچھے جا کسی مولی سے بمبے کے قیامت کب ہے ایک سو سال پانس سال ہزار سال nobody knows ہزار سال بھی ہو سکتے سو بھی ہو سکتے پانس بھی ہو سکتے پانچ ہزار بھی ہو سکتے ایک لاغ بھی ہو سکتے ون ملین بھی ہو سکتا ون بلین بھی ہو سکتا ون ٹرین بھی ہو سکتا یہ possibility ڈیٹ کب آئیں گی ججہ ڈی آف ججمنٹ یہ راز خداوندی ہے یہ اللہ کا راز ہے یا معصومین کو معلوم بھی ہے تو کسی معصوم کی سے ہی نہیں ہے کہ یہ پٹیکلر ڈی ڈی آف ججمنٹ ہوں گا خیامت آئی کی ممبر سے کہہ رہا ہوں اوپن ہو کے کہہ رہا ہوں نو دن ہوں آپ کے پاس کسی کو نہیں معلوم یہ راز ہے اللہ کا کہ وہ ڈیٹ پٹیکلر ڈیٹ کے بات کرو کم ہے گا نو بڈی نوز تو آج بامن خدا رہا خاص تھا اگر آج میری ڈیٹھ ہوئی آج میں مارا میں کتنے سال رہوں گا یہاں پہ گریف میں نو بڈی نوز میں ایک سال رہ سکتا ہوں ایک دن رہ سکتا ہوں ایک ملین ایئرس ون ملین ایئرس رہ سکتا ہوں ون بلین ایئرس ون ٹریلین ایئرس ٹریلین 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 جب کانٹلیس ہے گننے باتیں گے پورا دن نکل جائے گا آپ کو اچھنے سال اس ڈاک روم مے ڈاک روم مے ڈاکیسٹ روم اس کے بار کوئی ورڈ نہیں ہے جہاں سے سوئی ہوتی ہے نا نیڈل نیڈل کے اتنی روشنی بھی نہیں آتی اس سے زیادہ ڈاک روم نہیں ہے کوئی اس کا ایکسامپل نہیں ہے کہ ایک ٹائد اگر آپ روم کردے ہیں تو جہاں سے نیڈل کے اتنا روشنی بھی نہیں آسکتے کچھ ہی ایڈ ٹائیڈ and you have seen from your eyes آرے یہاں سب دیکھ چکے ہیں سب کا ایکسپیرنس عالم تو یہ ہے کہ کہیں سے روشنی کا کوئی چانس ہے کہیں سے سراغ رہے گا ہم کہتے ہیں بھائیو بند کرو کھڑے رہے گا اوپر سے انسٹیکشنز لیتے ہیں ارے بند کرو وہ یہاں سے دکھ رہا ہے نہیں نہیں یہاں سے دکھ رہا بند کرو اس کو وہ مٹھی زالے لیتے ہیں بند کرتے ہیں وہ روم میں you are going to stay one million years I don't know میں نو دن میں گلستہ رہن میں یقین کریں میری بات سے اگر آپ نے عمل کر لیا تو وہ نو دن one million one billion one trillion yes آپ کو میں وہ باغات میں لے کے جاؤں وہ محلات میں لے کے جاؤں کہ مرنے والا یہاں کب وہ عمل کر کے جائے عمل کر کے جائے ورایتِ علی دل میں ہو چہدہ معصوین کی محبت real محبت ہو تو one trillion years ایک دن کا ہو جائے گا آپ کو وہ کروٹ سے اٹھے گا تو پتا چلا خیامت آگئی باغات ہے انشاءاللہ تو آپ سے رہے کیس کیا ہے میں آج بول سکتا لیکن نہیں بولوں گا اور گھبرائیں نہیں کچھ خوف کی باتیں بھی آئیں گی در کی باتیں بھی آئیں گی لیکن علی والا ڈر تھا نہیں مجھے معلوم ہے کہ میرے دس دن یہ جو ہے نا خاموشی سے سنا جائے گا کوئی سانس بھی نہیں لیں گے پلیز ایسا مت کریں مسکرائیں ابھی تو آج فرز ڈے بابا وقت بھی وقت بھی موت کا ساتھ دے رہا ہے فارٹی فائی منٹس ہو گئے وقت بھی کہتا ہے بابا جلدی ختم کرو کہ لوگوں کو تھوڑا سانس تو لینے لوں ریلاکس ریلاکس میں انشاءاللہ دیکھیں ایک چیز یاد رکھئے اگر امام نے کچھ بتایا کہ ایسا ہوگا بیماری بتائی ہے تو اس کا علاج بھی بتائی ہے ڈیزیز بتائی ہے کوئی بیماری دنیا میں ایسی نہیں ہے ورنہ اللہ کا عدل ختم ہو جائے تھا کوئی بیماری دنیا میں ایسی نہیں ہے جس کا عراج نہیں ہے اگر آج عراج نہیں ہے تو یہ ہمارے علم کی کمی ہے اللہ کے کرم کی نہیں اللہ اس کریم کا نام ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ بات میں آکا رسک پہلے پہلا کرتا ہے ہم یہ سمجھیں کہ ایڈز کی بیماری نہیں ہے علاج نہیں ہے کینسل کا علاج نہیں ہے یہ بیماری کا علاج نہیں ہے وہ بیماری کا علاج نہیں ہے اس کا ڈیزن مین علاج نہیں ہے علاج ہے ہم کو نہیں معلوم ہماری نالیج نہیں ہے آج پتہ جو ریسرچ ہو رہی ہے ریسرچ کا ہونا آج سے ہنڈرڈ ایس پہلے ہے ہنڈرڈ ایس پہلے جو بیماریاں تھی ان کا علاج نہیں تھا پینسلین آیا اس نے ہزاروں بیماریوں کو صحیح کر دیا یہ انجیکشن ہے ہزاروں کو صحیح کر دیا تو ہمارا ریسرچ بڑھا ہے دنیا اسی کا نام ہے اللہ کہتا ہے ریسرچ کرو میں کبھی بھی کوئی بھی بیماری اس وقت تک پیدا کری نہیں سکتا انسان میں جب تک اس کا علاج نہ صحیح کر ورنہ اس کا عدل جسٹس ختم ہو جائے گا کہ بیماری دے جی علاج نہیں دیا نو علاج ہے تو اسی طرح گریف کا خبر کا لہت کا اگر معصومین نے بتایا کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا 1 billion 1 trillion میں ایکسامپل دے رہا 1 billion 1 billion کا ہو سکتا ہے سو سال میں سب ختم ہو جائے امام بھی آ جائے رجل بھی ہو جائے اور خیامت آ جائے سو سال بھی ہو سکتا 1 million بھی ہو سکتا 1 trillion بھی ہو سکتا nobody knows the date میرا یہ آرگومنٹ ہے کہ date کسی کو نہیں با تاریخ کسی کو نہیں با اللہ چودہ سو سال پہلے 1400 years پہلے خوران میں کہتا ہے کہ خیامت رزدیک ہے it's very close چودہ سو سال پہلے 1400 years پہلے جس کا نزدیک چودہ سال سال ہو جائے اس کا دور کیا ہوگا تو اگر امام نے بتایا کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا اس کا فوراً علاج بتا دیا اور ایک چیز یاد رکھوں آج اللہ ہر مومن کو سلامت رکھیں آپ یہ سمجھ کے مجلس ماں سنو کیونکہ یہ جو باتیں مولانا کہہ رہے ہیں یہ میرے لئے نہیں ہیں کسی کی زندگی کا بھروسہ نہیں یاد رکھو کسی کی زندگی کا لائف کا بھروسہ نہیں آج اگر کوئی سنا کوشش کرو کہ آج ہی عمل کرو موجود ہے میں نہیں ہوں کہ ساکتا بستر پر سو جاؤ میں اٹھو ہی نہیں اور یہ میں بھولی کہ ابھی تو میں جوان ہوں ابھی تو میں جوان ہوں آپ یخین کریں گے میں کار رزو ابھی آیا میں جانا میں رزوی کاللیج میں جو میں پڑھا تھا میں ایسے مومن سے ملا جس کی ایج بائیس تیس سال کی ہے اور وہ انسلین دیتا ہے سوچیں گے امیجن کر سکتے 22-23 years old boy لڑکا ہی بولیں گے نا جوان بچہ ڈائیوٹک وہ بھی heavy وہ بھی انسولین کے ساتھ ہے and you think that you are young you are going to leave forever just forget it forget it اللہ رہا ہم ہے اللہ رہا ہم دوستو please میری ماں بہنوں سے بھی کہہ رہا ہوں آپ دعا دیں گے مجھے لٹریلی دعا دیں گے آخری مجھے جب پورا مل جائے گا کہ کیا تھا کیا ہم تھے کیا اور اب کیا ہو گئے you have to prepare your songs اس لائف کے لئے جب میں ایک example billion years کی لیتا ہوں one billion years کی لائف کے لئے تھوڑا سا sacrifice دے کر انشاءاللہ کل سے واقعات آئیں گے incidents جو کتابوں میں ہیں interesting واقعات very interesting ہو سکتا ایک واقعہ آپ پوری مجلس لے لیں تو آپ کو پتا چلے لیں میں step by step جاؤں گا ایک ایک step جاؤں گا اب میں یہ کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ دس دن میں میرے بھائی میری بہنیں میرے مومنین اور مومنات اتنے تیار ہو جائیں کہ اگر کل موت آئے تو you are ready جیسا سورہ جمعہ پابندی سے پڑھتے ہیں نا جمعہ کے دن سب پڑھتے ہیں میری خواہش ہے گلستان کے لوگوں سے سورہ جمعہ کا ترانسلیشن پڑھو اللہ کہتا ہے اگر سچے ہو تو موت کی تمنہ کرو سورہ جمعہ ایک مولوی پڑھ رہا ہے سامنے ہم کھڑے رہے ہیں because you had to say the namaz on friday ہم کو نماز پڑھنا ہے سواب لینا ہے ذہن کہیں بھی ہو نہیں دوست کو ایسی نہیں ہوتی عبادت ترانسلیشن ترانسلیشن پڑھو گجراتی میں پڑھو گھر میں آکے پڑھو سپیر کرو سم ٹائم کو دس پندرہ میرہ اور سوچو کہ اللہ خران میں کیا کر رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے عابد بلگرامی نہیں کہ سچے ہو تو موت کی تمنہ کرو ایمان سے بتاؤ اتنا بڑا مجمع مجھے سن رہا ہے آپ بتاؤ مجھے کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ I'm ready میں تمنہ کر رہا ہوں میں خواہش کر رہا ہوں میں کوئی سورہ کہنا سورہ جمعہ کہنا سورہ جمعہ بھی گھر میں جا کر دیکھیں اس میں اللہ کیا کر رہا ہے سچے ہو تمنہ کرو موت کی کوئی نہیں کرتا آج نہیں کرتا میں واقعہ جب پڑھوں گا تو آپ کو بتاؤں گا موت کو سینے سے لگا کے چل رہے تھے موت ان کے پیچھے چل رہی تھی وہ آگے چل رہے تھے سمجھے موت ان کے پیچھے آ رہی تھی وہ آگے چل رہے تھے ایک سٹیج ایسا آیا کہ موت نے اپنے آپ کو چھپانا شروع کیا یہ موت پہ خوابو پا گئے ایسے واقعات پڑھو گا کہ آپ حیرت میں پڑھ جائیں گے کہ ایسا بھی انسان دنیا میں علی والد شیعان حیدر کر رہا عذاب دارے بزائیں ماتم دارے بزائیں انشاءاللہ لیکن ریکٹریسٹ آپ سے یہ ہے کہ ٹائم پہ آئیے دلہ و بجے میں میور پہ آنگے انشاءاللہ سلوات پر محمد و آل محمد آج دیکھیں کتنی خاموشی ہے ایک اور پڑھنے بابا دے بلا اس لئے کہ دوستو میں تو آپ کو آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے آپ کو شروع بھی تھانک فول کہ میں وہ لائف آپ کو گہ رہا ہوں جس لائف کو کسی نے نہیں دیا وہ لائف کے بارے میں ڈسکس کر رہا ہوں کہ جس کے بارے میں ڈسکس کرنا کوئی سوچت بھی نہیں کرتا imagine میں نہیں کرتا لائف آفٹر ڈیتھ آپ کہیں گے کہ ڈیتھ کو ہٹا گو یہ جملہ ہم سننا نہیں چاہتے نہیں آپ سنیں سننا چاہیں سننا نہ چاہیں آپ کے کان میں ہمیشہ یہ جملہ آنا چاہیے لائف آفٹر ڈیتھ لائف آفٹر ڈیتھ پیٹ کے جب رات میں بستر پہ جاؤنا تو دن بھر کا جو کیلکولیشن کرتے ہونا کہ آج دن بھر میں میں نے اتنا ارن کیا اتنا ارن کیا اتنا ارن کیا یہ میرا یہ بزنس ہے اور یہ بزنس ہے اور ونیو پلان فور ٹومارو کہ صبح اٹھوں گا نماز پڑھوں گا بلیکفاسٹ لوں گا اور سیدھا نکل جاؤں گا مارکٹ میں جا کے وہاں سے کلیکشن کروں گا وہاں سے کلیکشن کروں گا وہاں سے کلیکشن کروں گا بینک جاؤں گا ڈیپوزٹ کروں گا اس کے پاس اس ڈیپوزٹ سلپس کو دیکھ کر خوش ہوں گا آج میرے پاس اتنا کلیکشن آجا ہے میری خواہش ہے آپ سے یہ کرتے ہوئے جب بستر پہ شام میں جاؤ تو دن بھر کا سمجھو کہ میں نے کیا کیا وہاں کے ڈیپوزٹ کیتنا ہے یہاں میں بڑے بڑے بانکس میں سیڈی بانک ہو چاندے چاندے ڈھو ب prototyھت ہو پڑے ہم لوگوں کے سامنے اپنے آپ کے اپنے اللہ دل cost کو بتانے کے لیے کہتے ہیں کہ کہ ہم میرا اکانت تو ب marketplace میں ہے میرا اکانت då city bank میں ہے میں یہاں کے چھوٹے موٹے ب specification میں نہیں رکھتا یا چز بیسی میں ہوگا یا standard میں ہوگا تو ہم لوگوں کے سامنے بڑا ورے صحح سے بتاتے ہیں کہ میرے international bank میں میرا اکانت ہے میں گریستان ڈھین کے مجمع کو international bank کا اکانت کھلا ہوں آپ کے اکاؤنٹس کھلوانگا انٹرنیشنل مارکٹ میں نو دنوں میں یہاں کے بینکس میں خوش ہو رہے ہو جبکہ پتہ نہیں کہ کتنا ہی بڑا بینک ہو دوستو ایک لمحے میں بینک کربسی ڈکریر کر سکتا ہے میں جس اکاؤنٹ جس اکاؤنٹ میں جس بینک میں آپ کا اکاؤنٹ کھلوانگا وہاں گیرنٹی ہے گیرنٹی ایسی گیرنٹی ہے ایسی گیرنٹی ہے کہ جہاں پہ انسان سوچی نہیں سکتا کہ وہاں بھی کبھی بینک کربسی ڈکریر ہوگی وہاں بینک کربسی کا مطلب یہ ہے کہ انسان سواللہ ختم ہو گیا اور شیطان آگیا وہ بینک کا اکاؤنٹ just give me time inshallah from tomorrow کہ کیسے اکاؤنٹس کھلتے ہیں وہاں ہر آدمی کا اکاؤنٹ میں وہ اکاؤنٹ کھلوا رہا ہوں آپ کے وہ اکاؤنٹس کی اوپننگ کروا رہا ہوں کہ جہاں پہ آپ کا ایک روپیہ خرچ نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ منیمم 5,000 روپیز رکھنا پڑ رہا example دے رہا ہوں standard chatted میں اکاؤنٹ کھولے گی وہ کہتا ہے ہمارے پاس منیمم اکاؤنٹ پانچ سہزار روپے رکھیں آپ آپ ایک بیگرامی وہ اکاؤنٹ کھلوا رہا ہے آپ کا اور ایسی انٹرنیشنل مارکٹ میں یہاں پہ ایک سٹیر جائے گا بینک بند ہو گیا ایک یم کاؤنٹ اپ دسمیل پہ ہے کرنسی ڈرو ویڈرو کرنا ہے پیسے نکالنا ہے پتا چلا کہ وہے مشین بند خراب ہو گئی کارڈ ہے ملین ڈالر ہے نکال سکتا ہوں ایک یم مشین خراب ہے میں ایسے بینک بند ہوں کہ جہاں پہ مشین خراب ہونے کا تصوری نہیں ہے جہاں پہ آپ کو جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ اپنی گریم میں لیٹے رہے ہیں آپ نے ارادہ کیا ارادہ کیا ارادہ سمجھتے ہیں نا آپ نے نیت کی کہ یار مجھے اس وقت مثال کی طور پر مجھے یہ کھانے ایپلز کھانے کو دل بول رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ میرے سامنے گریمز آ جائیں میں چاہتا ہوں میرے سامنے الفانز و مینگوز آ جائیں بومبے کے آپ نیت کریں معصوم کہتے ہیں ارادہ کرو نعمت ملیں علی کے گیملے کو یاد کرو کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا لو باغ بنا لو جنت میں انسان نیت کرے گا اور اس کو مل جائے گا انشاءاللہ آپ نے انسان نیت کرے گا کہ کیا ملے بھلا آپ سے رکلیسٹ ٹانک پیالے نو بجے ممبر سلوات پڑھے محمد بھالے محمد بھالے 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 سلوات پڑھے 55 منٹس پورے ہو لے جو اس گریو میں جو اچھی چیز ہے جو ملنے والی چیز ہے جس کا ریوارڈ کاؤنٹلیس ہے کہ پتہ نہیں آپ کو کیا ملے وہاں کتنا ملے کیا ملے اور کتنا ملے وہ ہی ازاداری آج فضل ہے ازاداری کہ کتنا ملے اور کیا ملے لیکن خاموش بیٹھنے سے لے بھی تھا ازاداری خاموش نہیں سنے جاتی مسائے یوں کر کے نہیں سنے جاتے اس کا مطلب ہے کہ محبت نہیں ہے جب کسی اس کے دل سے کسی کو چاہتے ہیں تو اس کی مصیبت میں آنکھوں میں آنسوں آنا لازم اور لازم بھی کیسا رونا بھی کیسا ہے اس امام کا جملہ ہے کہ جس کو دشمن نے صادق کہا مجلس حسین میں ابو وسیر کو دیکھتے ہیں روتا ہے پلٹ کے کہا ابو وسیر تو میرے جج پہ روتے نہیں تو کہا مولا میرا رومان گیلا ہو گیا تو کہا ابو وسیر میرے جج پہ ایسا نہیں روتے اس طرح گریا کرو جیسی ایک بوری ماں اپنے جوان بیٹے کو رو اس طرح رو جیسی میری تادی فاطمہ روتی ہے کہ جب میری تادی ہائے حسین کہتی ہے تو زمین اور آسمان میں گریا ہوتی حضید حسین کا ماتب حسین کی غربت بڑی عظیب غربت ہے آج کا دن خیامت کا دن تھا بارہ محرم آج کے دن ایک روایت میں ہے کہ آج روٹا ہوا خافلہ کوفہ پہنچ گیا کوفہ وہ شہر ہے دوستو کہ جہاں کبھی زینب شہر دی تھی وہ تو ہمیشہ سے شہر دی جہاں کبھی میرے مولا کی حکومت تھی ظاہری حکومت تھی اور جب عدی کوفہ میں آئے آنے کے بعد جب کوفہ میں داخل ہوئے اہل حرم کے ساتھ تو رات میں آئے زینب اور امی کل صوب کو لے کر جب مولا مدینہ سے آئے تو رات میں شہر میں داخل ہوئے دن میں نہیں اور مولا ایک ایک دروازے سے جاتے تھے اور اس کے بعد بڑا دروازہ بیٹی یہاں صبح بازار لگتا ہے تو زینب نے کہا بابا مجھے کیوں بتا رہے تو کہا بیٹی کوفہ ایک وقت ہوگا کہ تو ہی دروازے سے جائے گی بیٹی یہ دروازہ ہے یہ کوفہ ہے علی نے اتنی احتیاط کی کہ رات میں زینب کو لے کر آئے لیکن حائر مسیبت جب بارہ محرم کو جب کوفے میں داخل ہوا یہ خافرہ تو ہر طرف یہ آوازیں بلد تھی شمٹ تعرف کرا رہا تھا کہ ہاں زہی زینب ہاں زہی امہ گلزو عزیز زینب کے دن سے کوئی پوچھے چہرے پر بال شہزادی ترپ رہی ہے علی کی بیٹی کوفے میں داخل ہوئی آپ کو بتائے جب کوفے میں زینب تھی اور کوفے کی عورتوں نے آکے علی سے کہا تھا کہ مولا ہم شہزادی زینب کی زیارت کرنا چاہتے تو اس وقت مولا علی نے جملہ کہا تھا کہا تھا دیکھو ایک ایک کر کے جانا میری بیٹی کو حجوم پزند نہیں ہے علی نے اتنا احتیاط کیا لیکن جب زینب داخل ہوئی ہزاروں کی تعداد میں حجوم تھا شہزادی کے چہرے پہ بال پڑے ہوئے ہیں شہزادی پہنچی عزیز جب وہاں پہ پہنچی اور زینب نے خطبہ اشارت فرمایا خطبہ اشارت فرمایا تو ایک مولا علی کا صحابی تھا جو نابینا تھا عزیز جو نابینا تھا وہ اپنے بیٹے کے ساتھ تماشا دیکھ آیا تھا اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہاں پہ علی کی بیٹیاں آئی ہیں اس نے جب شہزادی کی آواز سنی تو اس نے کہا بیٹا کیا خیامت آگئی یہ تو علی ہو گیا تو کہا کربلا میں فاطمہ کا دھر اجر گیا آپ کی آوازیں بلند ہو کہیں خدا کسی گم میں نہ رولا اس بائی گم ہو سنی جب آنکھوں میں آنسو ہو نا تو شہزادی سے دعا مانگو اللہ کی حجات کو پورا کرے اس نے مو پیٹ گیا گیا یہ کیا ہو گیا جب دروار میں داخل ہوئی تو اپن زیاد تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور ایک کوشے میں چوتھ امام اور سیدانیہ کھڑے ہوئے ہیں اپن زیاد نے اپنے وزیر سے کہا کہ اس خیدی کو اندر لے کر آو دروار بس میں نے زحمت کو دمام کیا امام کے دل سے پوچھے ذرا زینب کا دل دیکھیں کہ کیا کھڑا گئی بی اس لئے کہ کوئی اگر اپنا سامنے آ جائے اور یہ حالت میں ہو تو دل کی کیا حالت ہوتی ہے عزیز دروار میں خیدی آیا زنجیروں کی جھنکار آئی جب غریب آیا تو ایک شخص نے کہا مختار تم زیاد کو سلام نہیں کرتے تو مختار نے کہا میرا سلام میں صرف حسین کو سلام کرتا ہوں تو اپنی زیاد نے کہ مختار کیا تم حسین سے ملو گے تو مختار نے اتنے یقین کے ساتھ کہا ارے تیرہ نجیس دربار اور میرا حسین یہاں پہ آ جائے تو اس نے تشتے دلہ کپڑے کو ہٹا دیا جیسی کپڑا ہٹا حسین کے کٹے ہوئے سن کو مختار نے دیکھا عزیز بہت دور تھے انگڑھ ہی نہیں چاہتے تھے کہ آگے بڑھ کر اپنے زیاد کو خطر کر پیچھے سے آواز آئی مختار ابھی دھیر جاؤ اب جو پلٹے دیکھا چوتے دار گھر ہو جا گیا بچے زبان کر دی گئے